اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہماری کہانی کا موضوع ہے انگور ابھی کھٹے ہیں آج یہ کہانی بہت منفرد انداز میں میں آپ کو سناؤں گی ایک دفعہ اکلومری کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی وہ جنگل میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی راستے میں اس نے دو ہیڈرن کو دیکھا اس نے اس کا دل کیا کہ وہ ان سے بات ہی کرے لیکن اسے بھوک لگی ہوئی تھی اور اسے وہاں سے جانا تھا اس لیے وہ خوراک کے تلاش میں آگے چلے گی وہاں راستے میں اس نے گاؤں دیکھا جو بہت یہ خوبصورت گاؤں تھا اس کا دل کیا کہ وہ اس گاؤں میں جائے لیکن اسے بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ سوچنے لگی کہ مجھے خوراک تلاش کرنی ہے اور یوں وہ آگے چلنے لگ گئی چلتے چلتے راستے میں اسے چار جانور نظر آئے جس میں ایک بکری، کووہ، چوہا اور کچھوہ تھا وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اس کا بھی دل کیا کہ وہ ان سے باتیں کرے لیکن اسے تو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی وہ ان سے باتیں نہیں کر سکتی تھی وہ پھر آگے چلنا اس نے شروع کر دیا جیسے ہی وہ آگے چلتی گئی وہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک ندی کے کنارے ایک جگہ پر رک جاتی ہے اور وہاں پر جنگل میں بیٹھ کر سوچنے لگ جاتی ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے سوچ رہی ہوتی ہے آگے چلتی ہے اور آگے ندی کے کنارے پر بہت سے جانور پانی پی رہے ہوتے ہیں لیکن اسے پیاس نہیں ہوتی اسے تو بھوک لگی ہوتی ہے وہ پھر آگے چلنا شروع کر دیتی ہے کہ مجھے کہیں سے خوراپ مل جائے پھر جب وہ آگے جاتی ہے تو ایک درخت پر اسے ایک توتہ نظر آتا ہے وہ اسے پوچھتی ہے کہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے کیا یہاں پہ کچھ کھانے کو مل جائے گا توتے نے کہا کہ وہ سامنے جو درخت ہیں ان کے پاس چلی جاؤ ان کے ساتھ ایک انگور کا درخت ہے اور اس پہ بہت ہی میٹے میٹے اور موٹے موٹے انگور لگے ہوئے ہیں وہ تمہیں بہت اچھے لگیں گے اور تمہاری خوراک بھی تمہیں مل جائے گی جیسے ہی وہ لومڑی آگے جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ بہت ہی موٹے موٹے انگور لگے ہوئے ہیں تو اس کے موں میں پانی بھر آتا ہے وہ سوچتی ہے کہ وہ کیسے توڑے وہ چھلانگے لگاتی ہے کبھی ادھر دورتی ہے کبھی ادھر دورتی ہے وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے انگور توڑنے کے لیے لیکن وہ بیچاری اسے انگور نہیں توڑے جا سکتے وہ بہت انچائی پہ انگور ہوتے ہیں اس لیے وہ آگے پیچھے دوڑ کر تھک جاتی ہے جب تو وہاں پر سوچنے لگ جاتی ہے کہ میں اب کیا کروں اور کیسے انگور توڑوں پھر وہ تھک جاتی ہے اور وہیں درخت کے نیچے لیڑ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب بھی انگور کھٹے ہیں جب پک جائیں گے تو پھر آگر کھا لوگی اور یوں وہ چلی جاتی ہے وہاں سے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے شکریہ